موسیقی اسلام علیکم تو دوستو جیسا کہ آج آپ مضمون دیکھی چکے ہیں تاج محل کے بارے میں ہم بات کریں گے جی تو تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقعہ ایک مکبرہ ہے اس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز بیگم کی یاد میں کرائی مغل شہنشاہوں کو فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی تھی انہوں نے جہاں دوسرے فنون لطیفہ کی سرپرستی کی وہاں فن تعمیر کے بھی یادگار شاہکار تعمیر کرائی جن میں سے ایک تعمیراتی شاہکار عمارت تاج محل ہے جو اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں کرائی تاج محل مغل ترج تعمیر کا اندہ نمونہ ہے اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترک، بہارتی اور اسلامی طرز تعمیر کے عزا کا انوکھا ملاب ہے کہا جاتا ہے کہ انیس سو ترہ سی میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارہ، برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی سخافتی ورسے میں شمار کیے اس کے ساتھ ساتھ ہی اسے عالمی سخافتی ورسہ کی جمع تریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا ہے تاج محل کو بہارت کے اسلامی فن کا عملی اور نیاب نمونہ بھی کہا گیا ہے یہ تقریباً سولہ سو اٹھالیس میں مکمل تمیر کیا گیا استاد احمد لاہوری کو عام طور پر اس کا معمار خیال کیا جاتا ہے اس کی تعمیر بھی آتے ہیں مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ جو بہارت کے شہر آگرہ میں واقعہ ہے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا لیکن بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جہاں نے اس کا خاکہ تیار کیا یہ عمارت سولہ سو باتیس سے سولہ سو پچاس تک کل پچیس سال میں مکمل دیکھیں دوستو پچیس سال میں مکمل اور یہاں آج کل کے دور میں تو آپ دیکھی چکے ہیں کہ یہاں پہ دو سال تین سال اور یہاں پہ پچیس سال اس کی تعمیر میں ساڑھے چار کروڑ روپے صرف لگے اور بیس ہزار مواماروں اور مزدوروں نے اس کی تکمیر میں حصہ لیا تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے اس کی لمبائی اور چرائی ایک سو تیس فوٹ اور بلندی دو سو فوٹ ہے عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگ پتھروں سے نہایت خوبصورت چہتی اور پیاری سی لکھائیاں ہوئی ہیں مقبرے کے اندر اور باہر کی صورت میں قرآن شریف کی آیات نقشہ ہیں بہت ہی پیاری قسم کی عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے عمارت کا جبروترہ جو سطح زمین سے سات میٹر اونچا ہے سنگ سرخ کا ہے اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے ہاں جی دوستو دریائے جمنا وہی دریائے جمنا اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک ہوز ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مغلیت ترج کا خوبصورت باغ ہے اس مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں ہر سال اس تاریخ یادگار کو تیس لاکھ افراد دیکھنے آتے ہیں دوستو تیس لاکھ افراد یہ تعداد بھارت کے کسی بھی سیادی مقام پر آنے والے افراد کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے تاج محل میں مغلیت دور کے فن تمیر کا ایک عظیم شہکار ہے اور ایک ایسی بے مثال امارت ہے جو تمیر کے بعد ہی سے دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے محبت کے یہ لازوال نشانی شاعروں عدیبوں مسروروں اور فنکاروں کے لیے اغرچہ وجہدان کا محرک رہی ہے لیکن حقیقت میں ایک مقبرہ ہے سن اٹھارہ سو چوہتر میں برطانوی سیاہ لیبر نے کہا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا اور دوسرے جو اس سے محروم ہے جی دوستو پیلا تاج محل بھی کہا جاتا ہے آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی الودگی کے باعث محبت کی اس عظیم یادگار کی رنگت سفید سے پیلی ہو گئی یہ بات مئی دوہزار ساتھ میں بہارتی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتائی گئی تھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی الودگی سے تاج محل یہ جگ مکاتے سفید رنگ مرمر اور نقصان پہنچتا ہے الودگی کے باعث اس تاریخی یادگار کی حقیقی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے جی تو دوستو خوبصورتی اس کی متاثر ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی سفید چیز جب خوش ہوائی چلتی ہے جس کے اندر مٹی بھی آ جاتی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا اس پر گرد لوگ باہر چن جاتی ہے تو دوستو اس عظیم اور شاکار عمارت جب دور سے دیکھا جائے تو کتنی حسین لگتی ہے اور پاس سے آئے تو ایک پیلی سرد نما لگتی ہے تو اس لیے بھاردی حکومت نے اس کی صفائی کا انتظام بھی ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دی ہے ریپورٹ میں تاز محل کی خوبصورتی بچانے اور سنگیں مرمر کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھنے کے لیے کسے صاف کرنے کی سفارشیں بھی چلتی رہی ہیں جو منظور ہو چکے ہیں اور عجوبہ دو ہزار ساتھ میں ایک پینل قوامی مقابلے کے ذریعے تیپ آنے والے اندور جدید کے ساتھ عجوبات میں سے آگرہ کے تاج محل کو بھی شامل کیا گیا دوستو جو آج کی ویڈیو ہم نے بنائی اگر یہ آپ کو پسند آئی تو اسے پلیز شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور سائٹ پر سبسکرائب ضرور کیجئے تینک یو شکریہ اللہ